بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سویل اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سویل کچن ریسپیز میں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سے بینگن اور چاول تو بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے نانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چاول اور بینگن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور ابھی ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے اس کو گولڈن کلور آنے تک ہم پکائیں گے تو ماشاء اللہ دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے سفیز زیرا اور کوئی مسال ہے اس میں ایڈ ہم نہیں کریں گے صرف زیرے والے چاول بنائیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اور چاولوں کے ساتھ سے پانی ہمیں ایڈ آئیڈ کریں گے تو ایک کلاس ہمارے چاول تھے اور دو میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے نیمک ڈالیں گے ہس پیز آئیڈ کا اور ابھی ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا تو ماشاء اللہ بوائل آ چکے پانی میں چاول جو ہم نے بھگو گے رکھے ہوئے تھے یہ پانی سارا نکال لیں گے اور یہ چاول ابھی اس میں ڈال دیں گے اور ان کو مکس کر کے پھر سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے سارے چاول اوپر تک پک جائیں تو اس کو ہم نے کور کر کے چھوڑا ہوا تھا ماشاء اللہ دیکھیں پانی بھی ڈرائی ہو چکے ہیں اور چاول بھی اوپر تک پک جائیں تو اس طرح سے کور کر کے نیچے تور آکے اس کو ہم بھی ہم پندرہ منٹ کے لئے دھام پہ لگا دیں گے تو چاولوں کو ہم نے دھام پہ لگا دیا ہے اور ساتھ ہم جو ہے نا بینگون فرائی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے بینگون کی کٹنگ کر لیں گے پہلے تو اس طرح ایک پین میں ہم اس طرح آئل ڈال دیں گے آئل ہمارا کرم ہو چکے تو اس طرح سے ہم گینگون پہ رکھتے جائیں گے ان کو گولڈن کلور آنے تک ایک سائٹ سے پکائیں گے پھر دوسری سائٹ سے اور ابھی ان کی سائٹ چینج کریں گے اور ابھی چاولوں کا گار ٹیں بھی پورا ہوگئے ان کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بہترین چاول مارے بنے ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہوا چیک کریں ان کو ابھی ہم اس طرح ایک ڈش میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو ماشاءاللہ دیکھیں بینگون بھی مارے تیار ہو چکے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بہترین چاول اور بینگون مارے بنے ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں